آپ کی آواز اسلام آباد تک پہنچ رہی ہے اس بغیرت تک پہنچ رہی ہے لیکن 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 نہ اس کے پاس شرم ہے نہ اس کے پاس آیا ہے نہ اس کے پاس غیرت ہے وہ عصیفہ نہیں دے گا وہ وقت آئے گا وہ وقت آئے گا کہ آپ کا یہ سلاب جو ہے یہ اسلام آباد جائے گا اور اسلام آباد ہم اس کو اقتدار سے نیچے اتاریں گے آپ کی آواز اسلام آباد تک پہنچ رہی ہے اور اس بغیرت تک بھی پہنچ رہی ہے لیکن اس میں نہ شرم ہے نہ حیاء ہے نہ غیرت یہ الفاظ ہے خواجہ آصف کے مسلم لگ نون کے نواز شریف کے بعد سینئر ترین رہنماوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے تھوڑا سا میں ان صاحب کا بیگراؤنڈ بتا دوں اور ان کی اخلاقیات تو آپ لوگ کے سامنے یہ پہلی ایکزمپل نہیں ہے اس سے پہلے بہت سی میں کچھ یاد کراتا ہوں سیاسی طور پر ان کی اخلاقی پوزیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تین سے چار مرتبہ ایمینے منتخب ہو چکے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں نواز شریف کے انتہائی کلوز ہے سیالکورٹ سے ان کا تعلق ہے یہ جو الیکشن ہوئے دوہزار اٹھارہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ الیکشن ہار رہے تھے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بلکہ سادہ الفاظ میں کہا جائے تو فوج سے انہوں نے براہراست مدد مانگی کہتے ہیں بہت جگہ پر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے فوج سے مدد مانگی فون کیا کہ بھائی میں ہار رہا ہوں مجھے جتوا دو یہ تو ان کی سیاسی پوزیشن ہے کہ عثمان ڈار ان کو ہرا رہے تھے اور انہوں نے فوج سے مدد مانگی اور اس کے بعد جناب ایم اے بن گئے لیکن خیر اپوزیشن میں ہیں انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک ان کا جملہ مشہور ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت مشہور جملہ جو انہوں نے شیری مزاری شیری مزاری کے حوالے سے کہا تھا جو اس وقت وفاقی وزیر برائی انسانی حقوق ہے پی ٹی آئی کی اس وقت کی ایم اے نے تھی ان کو کہا تھا کہ ٹریکٹر ٹرالیاں ٹریکٹر اور ٹرالیاں سے تشبیح دیا تھا انہوں نے شیری مزاری صاحبہ کو ٹھیک ہو گیا اور اب انہوں نے پاکستان کے وزیر عظم کو بے غیرت کہہ دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ ان میں نہ شرم ہے نہ ہیاء ہے اور نہ غیرت ہے یہ مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنما ہے جب خاجہ آصف صاحب یہ بکواس کر رہے تھے میری نظر میں میں کوئی اس طرح کہا نہیں کہ میں مسلم لیگ نون کا بہت بڑا ناقد ہوں یا میں عمران خان کے فیور میں بولتا ہوں یا میں پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ہوں مجھے پی ٹی آئی ایک روپیہ بھی دیتا نہ میں ان کے لئے کوئی لوبنگ کرتا ہوں نہ میرا ان سے کوئی کسی قسم کا سیاسی تعلق میرا ذاتی ہے ٹھیک ہے تو اس انسان نے اس جلسہ گاہ میں جس جلسہ گاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہا وہاں پر گیارہ سیاسی جماعتیں موجود تھی پاکستان کے تمام میڈیا موجود تھا پاکستان کے تمام سینئر صحافی موجود ہے ابھی بھی موجود ہے اس کے علاوہ ایک سینئر ترین صحافی انکر پرسن حامد میر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے جو انسانی حقوق جو غیرت جو جمہوریت جو آزادی اظہار رائے جو تمیز جو اخلاقیات کا درست دیتے رہتے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر کسی نے ذہمت نہیں کی کہ خواجہ صاحب آپ نے یہ حرکت کیوں کی اب خواجہ صاحب کے خلاف ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ خواجہ آصف آپ لوگ پڑھ لے آگے کیا لکھا ہوا آپ کو واضح نظر آ رہا ہے تو پنگے نہیں لینے چاہیے اگر آپ پنگے لیتے ہیں اور پنگے تو نہیں یہ تو بدتہذیبی اور بد اخلاقی ہے بد کرداری کے ایک نشانی ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بزرگ بندہ جس کے بال سفید ہے اور وہ ایک جلسہ گاہ میں کھڑے ہو کر آگے اس کے پچاس زار لوگ ہیں یا پچاس لاکھ لوگ ہیں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں پر سینئر صحافی بیٹھے ہیں وہاں پر کیمرے لگے ہیں وہاں پر پاکستان کا میڈیا اس وقت فوکس کیے ہوا ہے حکومت کی نظرے اس وقت اس جلسے کے اوپر ہے ہر کوئی اس جلسے کو کور کر رہا ہے ان کے سامنے اگر یہ بندہ اتنی گری ہوئی بات کر سکتا ہے تو مریم نواز کے ساتھ بیٹھ کر پرائیوٹ میٹنگز میں یہ عمران خان اور اس حکومت کے خلاف کیا کچھ بھونگتا ہوگا دوسری بات یہ بندے اس کی پرسنل لائف کیسی ہوگی جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں جناب کلین شیف کر لیے بال کنگی کر کے اس کے بعد چشمہ پہن لیا پینڈ کوٹ ٹائی پہن لیا یا اچھی شلوار کمیز ویس کورٹ پہن لی تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نون لی کے اندر بہت اچھے سیاستدان بھی ہے پرویز رشید صاحب بہت زبردست سیاستدان میاں نواز شریف صاحب اخلاقی طور پر عام طور پر ایک دو جگہ ان سے بھی اس طرح کی غلطی ہو جاتی لیکن اتحاد تک وہ کبھی نہیں گئے مریم نواز صاحبہ خود بزاتے خود ان کی سیاست میں ایگریشن ضرور ہے لیکن وہ بتبیزی بتاخلاقی نہیں کرتی اس طرح کے جلسہ گام ہے اور بہت سارے سیاستدان ہیں مسلم لیگنون کے اندر میں آیاز صادق صاحب بڑا نام ہے احسن اقوال صاحب بھی ٹھیک ہے اس طرح کی بات نہیں کرتے اس طرح کی فضول اور گھٹیا بات نہیں کرتے جس طرح سے گھٹیا بات خواجہ آصف نے کی تو یہ بندہ آپ اندازہ لگا لے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر کتنا سوبر بنتا ہے انٹریوز میں کتنا سوبر بنتا ہے اور حامد امیر کو کئی مرتبہ انٹریو دے چکا ہے بڑے بڑے صحافیوں کو بڑے بڑے پروگرامز پر جا کر انٹریو دیتا رہا ہے پاکستان کا وزیر خارجہ رہ چکا ہے اور سیاسی نویت میں نے اس کی بتا دیا آپ کو کہ اس بندے یہ ہمیشہ آرمی کے بلبوتے پر آگیا ہے اس کی اپنی کوئی بھی ایفرٹ نہیں ہے اس کا علاقہ سیالکورٹ آپ جا کر دیکھ لے کیا کام کیے ہیں سب کو اندازہ ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی بتانا تھا کہ یہ جو چہرے آپ کو محذب نظر آتے ہیں نا ٹی وی پر یہ محذب ہوتے نہیں اندر سے گھٹیا نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہوتے ہیں جس کی زندہ مثال خواجہ آصف ہے اور انہوں نے آج اس کو پروف کر دیا اور ان کے خلاف ٹویٹر پر اب پنگا تو لے لیا ہے انہوں نے اب ظاہر سے بات ہے دوسری جانب سے جواب تو آئے گا اور جواب آ رہا ہے اب آپ لوگ بکتیں گے اس کو یہ ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ چلے گا کئی عرصے تک مزے کی بات ٹھیک ہے وہاں پر صحافی بھی تھے وہاں پر جو بھی تھا لیکن پی ایم ایل این کی منیجمنٹ جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ اس وقت سینسر کر سکتی تھی ان کی آواز کو دوسرا جب انہوں نے اپنا جملہ کمپلیٹ کیا تو آپ لوگ اندازہ لگایا کہ بقاعدہ ایک گانا ایک سانگ شروع ہوا اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے عوام کے لوگ ہیں عوام جو بیٹھی ہوئی ہے جو جلسے میں آئے میں انہوں نے نعرے بازی جوش خروش ڈانس شروع کر دیا یعنی کہ ہماری عوام کو بھی گالیاں بدتہذیبی بداخلاقی بدکرداری پسند ہے تو شکوہ کس سے کرے خواجہ آصف سے خود سے عوام سے اس معاشرے سے اس نظام سے کس سے کرے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں یہ معلومات پسند آئی ہوگی مزید اپڈیٹ دینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنے اشار رکھئے پاکستان پائند آباد